دیکھئے آل پارٹیز میٹنگ ایک ہی اجنڈے پہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف الیکٹوریل آفیسر نے کہا تھا کہ جینڈ کے میں ہم آرڈینیری ریزڈنٹ بیس سے پچیس لاکھ ووٹر نئے الیکشن کے لیے جوڑیں گے اس کے لیے ہم نے بات کی تھی آل پارٹیز میٹنگ میں کشمیر میں بھی اور دوسری میٹنگ ہم نے جمہو میں رکھی تھی بیچ میں چیف الیکٹوریل آفیسر نے آل پارٹیز میٹنگ بلائی اس میں کچھ کلیریفکیشن اس نے دی تھی پارٹیاں یہاں میٹنگ کر رہی ہیں وہ بھی تھی تو اس پہ ہم سارا ڈسکس کریں گے کیا ہم اس کے کلیریفکیشن پہ ہم سنچوست ہے یا ہم فردر کچھ ایکشن بلائیں گے بڑا اچھا موقع ہے اور جمہو کشمیر کے لیے ایک اچھا دن بھی ہے کیونکہ ہم پانچکس دوہزار انیس کے بات جب ہماری دیاست کو توڑا جا رہا تھا اسی دن ہم نے یہ جنگ کا اعلان کیا تھا کہ ہم جمہو کشمیر اور لڑاک کو پھر سے ہی کٹھا کریں گے جو ہمارا سپیشل سٹیٹس تین سو ستر پینتی سے ہے اسے واپس لیں گے اور مہاراجہ حری سنگھ جی کے اور یہاست جن شرطوں کے اوپر جن شرطوں کے اوپر ہمارا الہاق ہوا تھا بھارت کے ساتھ یہ آج ہمیں مہاراجہ حری سنگھ جی کے جنرمدر کی چھٹی نہیں دے رہے ہمارا وجود ایڈنٹیٹی کلچر ڈیموگریفی سب بدلتے چلے جا رہے ہیں تو انہی باتوں کو لے کر کہ مشن سٹے ڈھوڑ جمہو کشمیر پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد یہ جنگ لڑ رہا تھا اور اسی جنگ کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم سبھی نیتاؤں کو اکٹھا کریں گے جمہو کشمیر اور لڑاک میں کہ بیچ میں نفرتیں بہت ہو گئی ہم پیار کریں گے اور سبھی کو اس سنبند میں ہم نے اکٹھا کیا ہے اور ایک انیشیٹیو لیا ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آل پارٹی میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ آنے والے دنوں میں بہت زوردار طریقے سے ہم اپنی لیاست کا درجہ سپیشل سٹیٹس تین سو ستر اور باہر کے ووٹروں کو ہم یہاں نہیں آنے دیں گے اور یہی نہیں جن شرطوں کے اوپر مہراجہ حری سنگھ جی نے الہاق ایسیشن بھارت کے ساتھ کیا تھا ان شرطوں کو ہم لاغو کرنے کا پریاس کریں گے بچان سب کیا کہنا چاہیں گے آپ جب آل پارٹی میٹ میں آئے ہوئے ہیں دیکھئے آل پارٹیز میٹنگ ایک ہی اجنڈے پہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف الیکٹوریل آفیسر نے کہا تھا کہ جینڈ کے میں ہم آرڈینیری ریزڈنٹ بیس سے پچیس لاکھ ووٹر نئے الیکشن کے لیے جوڑیں گے اس کے لیے ہم نے بات کی تھی آل پارٹیز میٹنگ میں کشمیر میں بھی اور دوسری میٹنگ ہم نے جمہو میں رکھی تھی بیچ میں چیف الیکٹوریل آفیسر نے آل پارٹیز میٹنگ بلائی اس میں کچھ کلیریفکیشن اس نے دی تھی ہم سب پارٹیاں کیونکہ وہاں پہ تھی ہماری جو پارٹیاں یہاں میٹنگ کر رہی ہیں وہ بھی تھی تو اس پہ ہم سارا ڈسکس کریں گے کیا ہم اس کے کلیریفکیشن پہ ہم سنچوس ہے یا ہم پھردر کچھ ایکشن بلائیں گے باقی بی جے پی اس کی کلیریفکیشن دیتی ہے ہمیں بی جے پی سے کلیریفکیشن نہیں چاہے ہمیں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے اور چیف الیکٹوریل آفیسر سے اس کا پرمنٹ کلیریفکیشن چاہیے پھر ہم سنچوس ہو جائیں گے کیسے دیکھو دیکھیں بات سنیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ باہر کا لوگ یہاں کا اسمبلی ممبر چننے چاہے جہاں کا بھی ہیں یہاں کے لوگ جو ہے وہ اسمبلی ممبر چننے چاہیں یہ بی جے پی گھبرا گئی ہے لوگ ان کے خلاف ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں شکریہ جو کہ آگے اس طرح چلنا ہے کیسے آگے اس کو لے جانا ہے اس کے لئے کمیٹی بنے گی جو اگلے موڈے کو کیسے آگے چلائے اس کا خاصل ہے یہی میٹن کا آگ مقصد ہے اس کمیٹی یہ جو آج میٹن ہوئی اس میں سارے لوگ آئے ہیں ایک چیز پر یہ سب رہتے ہوئے ہیں یہ ریاست کا جو درجہ بھی ایک سب سے بڑی چیز ہوگی ہے کہ ہم لوگ اس ریاست کو جو مسئلتیں آ رہے ہیں ان کو کیسے روکیں اور سب سے بڑی جو مسئلت آ جائے ہیں کہ یہ باہر کے لوگ کو جو غور دونے ساتے ہیں وہ جتے بھی پارٹیز ہیں قبول نہیں ہے بھی ہم اس سے بڑی جو دیکھیں دیکھیں جب آپ انسٹروکشن کی بات کرتے ہیں کون سا انسٹروکشن نے آپ کیا ہے آپ کے گوڑنر سے یہ ہیں ساتھ پال منک سا باچ اگر سے پہلے انہیں بہادت ہے آپ اسے ہی ہونے والا باچ اگر سے پہلے انہیں بہادت ہے باچ اگر اس کو ہوو آج جو لٹین گوڑنر ساپا ہم بڑا وزیراعظم کے پاس ہوں یہ ٹی بارٹ ہوئی اور اس میں یہ فیسٹہ ہوا کہ دل کی دونی اور دلی کی دونی دون ہوگا اور جو لوگ بند ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان کو دیکھا جائے گا آج تک مجھے بتائیں کون چھوڑ گئے ہر دن نیا نیا قادور اس کے لئے یہ سب لوگ یہاں تاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوں پہ ایک حملہ ہو رہا ہے اور اس حملے کو ضرور کرنے کے لئے اسی لئے سب باتے ہیں الگا پارٹی الگا ان کے مدے ہیں مگر اس ٹھیک پہ سامی قتھے ہیں اور ہی کو ہم نے آگے لکھے ہیں باتے ہیں اور ہمارے حسنو پہ سامی ایک اس کے لئے ہیں ان کے لئے ایک تکاو ان کے لئے ان کے لئے آپ نے اکھا رہا ہے کہ ایک ڈیڑھ لاکھ کو سچ ہے تو بتائیے کونسی جیس سچ ہے کیا وہ پچیس لاکھ سچ ہے یا ڈیڑھ لاکھ سچ ہے بیجے پی جو ہے آپ کو کہہ رہے ہیں بیجے پی کا مقصد کیا ہے بیجے پی کا یہ کہہنا ہے کہ وہ بھی اور دیشن ہیں وہ آسکتے ہیں صاحب کون کہتا نہیں ہے بیجے پی کا مقصد کیا ہے یہاں پہ الیکشن جیتنا اور یہاں پہ حکومت کرنا کسی طریقے سے بھی ہوگی لوگ بوٹ دے یا نہیں روز ہوتے لا رہے ہیں ہم نے حکومت بنانی کہتے ہیں نہیں باقی لوگ سب بیکار کے لوگ لوگ بہتت ہے گمشورد pane جس باقения خیام دکھ سکتے ہیں پیشار خیام دکھ سکتے ہیں یا مشرکات دکھا کہتا ہے زیاد باپ تک coë ہے شوام دکھا اس پڑ پروما ہم نز المتڈ Rشان في یا مو vitال بیجی کیے کر پاپے بھائی 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 بیجی کیے کر پاپے بھی خالیا ہے میلو ایک بطلب کے جی اıktاریmaking خالی کی خیال کرنے步 بیجی پی کھٹی شڑت است ملتا ہے گیت آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہنے دیجے دیکھئے جبانے ہوتا بول نہیں دیجے فارق صاحب فارق صاحب فارق صاحب فارق صاحب آج کی میٹنگ میں آپ کیا ڈیسائیٹ کیا ہے یہی ڈیسائیٹ کیا جو آپ نے سنا نہیں آپ کی آباز نہیں یہاں پہ کوئی پتائی ملتا کہ کون کیا سو آپ کی آواز دییا پاری آپ کیا کروں انچہ پوچھتی ہمیں نے کہا آپ کا مائک نے چل دی پرماد دیکھو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے شکریہ ہے بولو بولو یہ ہے بولو 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 ہوں outstanding شرک سے آدھان laban ہو جون او ہے ہوتا اللہ ہوتا ہے اللہ میں آپ کریں ایک بلک ملو ہم سخ مان ہوتا ہے اس اس میں چناس صرف ایک مدہ اور وہی نون لوکل کا جو مکہ میڈم جلدی آر ایک بڑی ایک بڑی ایک بڑی ایک بڑی بڑی